بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو کو پورا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے آپ کے ایسے خوف جو کہ ایک جوپ پورے نہیں کر سکتی ہے آپ کی ضروریات آپ کی سپنے تمام چیزیں آپ یہاں سے پورا کر سکتے ہیں اگر آپ دل لگا کے یہاں پہ کام کرتے ہیں تو دو مند تین مند تفصیحنے میں لگا دیں اس کے بعد آپ لوگوں کو اتنی ارنی ہوگی اس پلیٹ فارم سے کہ آپ لوگ اپنی جوپ بھی چھوڑ دیں گے ویسے بھی جتنی اتا مہنگائی ہو چکی ہے ایک جوپ جو ہے وہ ہماری ضروریات کو بیسک ضروریات کو ہی پورا نہیں کر سکتی ہے تو ہمارے جو بڑے بڑے خواب ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں آج آپ لوگوں کو انٹرڈوس کروانے جا رہی ہوں فری لانسنگ کے پارے میں میں فری لانسنگ کر رہی ہوں ڈیجٹر مارکیٹر ہوں مجھے پتہ ہے کہ جب سے یہ کرونا کا سارا معاملہ سٹارٹ ہوگا تب سے لگے اب تک جو ہے وہ کتنے لوگوں نے فری لانسنگ کے ذریعے اپنے روزگار سیٹ کیے اور جوپ جانے کے بعد بھی وہ لوگ ہیں وہ پہشان نہیں ہوئے بلکہ یہاں سے وہ اچھی خاصی ارنی کو جنریٹ کر رہے تھے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں ہم کیسے کریں گے ہمیں تو جو ہے وہ لیپٹپ یوز کرنا نہیں آتا ہمیں موبائل یوز کرنا نہیں آتا تو فکر کی بات نہیں ہے اگر آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں کم پڑھے لکھے ہیں تو بھی آپ لوگ فری لانسنگ کر سکتے ہیں مہینے کے لاکھوں کی انکم جو ہے وہ یہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تمہیں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی ہوں کہ فری لانسنگ آخر ہوتی کیا ہے فری لانسنگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے دورے قدیم میں جب یہ جنگیں وغیرہ ہوا کرتی تھی تو اس ٹائم کبھی آپ لوگوں نے موویز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ کچھ آرمی کے آفیسرز یا کچھ لوگ ایسے جنگ جو ہوتے ہیں جن کے فیس پر ماسک پہنے ہوتے ہیں یا انہوں نے اپنا کو پورا cover کیا ہوتے ہیں اور جب جنگ ہارنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اینڈ میں وہ لوگ آتے ہیں اور اپنے کارناموں سے پوری بازی کو پڑھ کر رکھ دیتے ہیں تو اس دنماعے میں ان لوگوں کو لانسنگ آجاتا تھا جو کہ ان کو پیسے دے کے ان سے کام کروایا جاتا تھا بس وہی سے جو ہے وہ اس ورڈ فلانسنگ کا آگاس ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ گھر بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ آن لائن ڈیفرنٹ ویب سائٹ پر ڈیفرنٹ وراؤنڈ پر انٹھا ہے کیونکہ اس میں آن لائن جو ہے وہ دو لوگ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں ویب سائٹ کے تھوؤ cinco وہ آپس میں فیس ٹو فیس بات نہیں کرتے ہیں یا ایک او تو بائی فیس یا فیزکل میٹ اپ نہیں کرتے ہیں اس میں کیا ہوتے کہ آپ کو کلائنٹ سے سپیسیفک وارک کے لیے آرڈرز ملتے ہیں پییمئٹ ملتے ہیں اور آپ لوگوں نے وہ کام کرنا ہوتا ہے ان کو specific time میں جو آپ نے ان کے ساتھ تیہ کیا ہوتا ہے اس میں ان کو وہ کام کر کے دینا ہوتا ہے یہ part time بھی ہو سکتا ہے یہ full time بھی ہو سکتا ہے اس میں بہت سے project ہوتے ہیں task ہوتے ہیں وہ depend کرتا ہے agreements پر کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو agreement کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ آپ کی pay کو decide کرتے ہیں اب اس کے فائدے کیا ہیں اس میں working کی flexibility ہوتی ہے کوئی آپ لوگوں پر دباؤ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے اس time کام کرنا ہے جب آپ کا دل کرے دن کو کرے رات کو کرے شام کو کرے صبح کو کرے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں آپ کسی کے انڈر کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے boss آپ خود ہوتے ہیں ایک laptop اگر آپ کے پاس ہے ایک اچھا internet ہے تو آپ easily جو ہے وہ financing کو carry out کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا benefit ہے choice of client and project کے آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ نے کس کام کو کرنا ہے کس کام کو نہیں کرنا ہے no doubt کے جو ہے وہ websites پہ بہت زیادہ jobs ہیں بہت سیادہ کام ہیں لیکن اگر آپ کو انڈرسٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کام کو pick up نہیں کر سکتے ہیں کچھ زور زبدستی نہیں ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے rate put لگا سکتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں میں یہ کام کر رہی ہوں تو مجھے اتنے اس کے پیسے چاہیے اگر وہ daily کا کام ہے weekly کا کام ہے یا monthly ہے جو بھی ہے تو آپ اپنی مرضی سے ان کو charge کر سکتے ہیں کہ میں یہ کام آپ کو کر کے دوں گا مجھے جو ہے وہ اتنے اس کے جو ہے وہ benefits چاہیے اس کے بعد آ جاتا ہے improved skill setting ہے as a freelancer آپ لوگوں کو opportunity ملتی ہے کہ آپ کام کریں different project پہ اپنے species پہ experiences پہ نشپیٹک ہیں اس کے علاوہ globally آپ کلنٹ سے connect ہوتے ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے پاہر بھی آپ different لوگوں سے connect رہ سکتے ہیں یہ جو بزنس ہے جو freelancing ہے یہ ایک global business ہے ورلڈ وائٹ اپ لوگوں سے جو ہے وہ اس میں connect رہ سکتے ہیں اوکے تو نیکس ہم بات کر لیتے ہیں اس کے disadvantages کی یہاں پہ لکھا تو ہوا ہے کہ اس کے یہ disadvantage ہے لیکن میری نظر سے دیکھا جائے یا آج کل کی جو یونت ہے ان کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ disadvantage نہیں ہے اس کے فائدے ہیں کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی سے کام کرنا پسند کرتا ہے کسی کے under کسی کے rob میں کسی بھی pressure کرنا نہیں پسند کرتا تو سب سے پہلے اس کا جو advantage ہے میں اس کا بھی basic advantage ہی کہوں گی کہ اس میں آپ اپنی مرضی سے part time full time job کر سکتے ہیں کوئی آپ پہ جو ہے وہ اپنا rob نہیں جار سکتا ہے نمبر two اس کا جو advantage بتا رہے ہیں وہ ہے uncertain job security کہ کبھی آپ کو کام ملتے ہیں کبھی آپ کو orders نہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھے ساتھ جو ہے وہ responsibilities as you on boss کہ اپنا جو کام ہے آپ اس کے پاس خود ہے آپ نے سارا خود manage کرنا ہے آپ نے client کو خود جواب دینا ہے تو as a post آپ کو بتا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے تو ہر چیز کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے کام late کیوں ہوئے یا جلدی کیوں نہیں ہو سکا اس کی تمام reasons آپ کو خود justify کرنے پڑیں گی اور آپ کو اپنا time table adjust پود ہی کرنا پڑے گا تو مطلب full pressure آپ پڑ ہی ہوگا تو یہ تو پھر ہوتا ہی ہے جب ہم boss پڑھنا کی کوشش کرتے ہیں تو بھی ساری جمداری بھی ہم پہ آتی ہے اور boss والی responsibilities ہمیں ادا کرنی پڑتی ہیں اس کے علاوہ as a employee person ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی health insurance نہیں ہوتا means to say کہ کل کو جو ہے وہ آپ اگر زندہ نہیں رہتے ہیں یا کچھ ایسا حادثہ ہو جو ہے وہ کوئی آپ کے پاس funded وغیرہ available نہیں ہوتے ہیں جو کہ آپ اس کو spend کر سکے کیونکہ یہ ایسا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں تو آپ کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو earning اس میں نہیں ہے لیکن آج کے لئے کوئی نہیں ہوتا فیلانسرز نے اپنے بینک میں کروڑوں روپے کے رقم جمع کی ہوئی ہے ماشاءاللہ اتنا زبردست کام کر رہے ہوتے ہیں so basically اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ upwork اور fiverr ان کے نام تو سب لوگوں نے سنے ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹن ویب سائٹس ہیں جن پر بہت سے فیلانسرز نے اپنے اکاؤنٹ پنایا ہوئے ہیں جیسے دیکھ سکتے ہیں میرا اکاؤنٹ بھی بنا ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ نے پاس ڈیلی کی job کی اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں کہ کس طرح کی job ہے اس کی کیا آرنی ہوگی دیکھیں یہاں پر لکھا ہوئے social media manager کیونکہ میں جو ہے وہ social media کو ہینڈل کرتی ہوں so اسی لئے میں نے اپنے اکاؤنٹس جو ہے وہ اسی niche کی کی عرم کارڈنگ بنائے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں پاس job available ber periods رہ ago Os کے علاوہ جуем bunch کتگری م spend 出来 اور فکس پرائز ہے ان کی یہ جو بھی انہیں کام بتایا ہے اس کے وہ ہمیں سو ڈالر چارج کریں گے نیچے پیریزائنگ آگیا ہے اس کے بھی ڈیفرنٹ اس طرح سے بھی جو بھی آرہی ہوتی ہیں تو میں اپنی نیش کی اقارڈنگ یا اپنے انٹرس کی اقارڈنگ کوئی بھی یہاں پر سیلک کر کے تو اس کو جو ہے وہ ڈن کر سکتی ہوں اس کے لیے یہاں پر ہمارے پر اپنے پر سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ لوگوں نے یہاں پر اپنی کیٹیگریز اور ڈیفرنٹ بنائی ہوئی ہیں اور اپنی نیش کی اقارڈنگ وہ ڈیفرنٹ فیسلٹیز آپ لوگوں کو چارج کر رہے ہیں یہ کیا کریں گے یوٹیوب کو وائل کریں گے اور ان کی جو سٹارٹنگ انکم ہے وہ ہے ٹونٹی ڈالر اس کے بعد یہ میڈم جو ہے یہ کیا کریں گی آپ کی چینل کو آپٹیمائز کریں گے اس کو بوسٹ کرنے میں ہیلپ کریں گے اور یہ ان کی جو سٹارٹنگ کی انکم ہے وہ ہے ٹھرٹی فائیو سے تو جب ہم ان سے پاک کریں گے تو اسی کی اقارڈنگ جو ہے یہ اپنے چارجز ہم سے مانگتے ہیں ان کا سٹارٹ یا انہوں نے لکھا ہوئے یہ پکس پرائس نہیں ہوتی ہے یہ ہم سے ہمارے کام کی اقارڈنگ جو ہے وہ اس سے زیادہ بھی چارج کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک ویڈیو بنائی تھی ایڈٹنگ کے بارے میں تو اگر اسی کا سکاپ دیکھیں کہ ایڈٹنگ کرنے کے جو ہے وہ یہاں پہ کتنے چارجز لیا جا رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی ہمارے پاس ایڈٹ ایشو ہے تو یہ دیکھیں ایمیج کی ایڈٹنگ کرنے کے کتنے پیسے لے رہے ہیں کپنا ٹائم لگتا ہے کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے کوئی پانچ سے چھے امیجز کو بنا کے دکھایا تھا صرف دس منٹ میں پندرہ منٹ میں تو آپ دیکھیں کہ اگر صرف ایک امیج کو ایڈ کرنا کے اس کے اندر بیک گراؤنڈ چینج کرنا کچھ اس میں فونٹ اور ٹائپنگ بغیر ایڈ کر دینا تو ان کی سٹارٹنگ انکم پانچ ڈالر ہے سو اگر آپ دس منٹ میں پندرہ منٹ میں پانچ سے چھے پکس بناتے ہیں تو آپ کو بیٹھے بڑھائیں پچیس سے تیس پرورٹ کی انکم لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پروفیشنل ہیں تو ان کی چارچی سے زیادہ ایک اچھے بنا کے دینے کے یہ دس چارچ کر رہی ہیں اور یہ پندرہ دولار چارچ کر رہی ہیں اسی کے علاوہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں کتنی لوگ ارنی کر رہے ہیں اسی طرح ان کو زیادہ سے زیادہ آرڈرز ملتے رہے ہیں تو وہ ایک ہی دن میں اچھی خاصی یہاں سے ارنی کو جنریٹ کر سکتے ہیں صرف ایمیج کو بنا کے دینے کے سو کل جو میں نے سوپیر بتا تھا کتنا ایزی سوپیر تھا نا وہ دس منٹ میں آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آگئی کہ اس پہ کیسے کام کرنا ہے تو اگر اسی کے آرڈنگ آپ یہاں پہ گیگ بناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ دنگ آپ یہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں اس میں میں نے آپ لوگوں کو فیلانسیم کا ایک آورویو دیا ہے کہ اس کو کہتے کیا ہیں اور اس میں کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس کس طرح سے کس لیب سائٹ پہ کام کیا جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ جہاں پہ کس طرح سے اپنے سپنے کو پورا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ مزید میں آپ کو بتاؤں گی کہ فائیور بیس کیسے کام کرتے ہیں آپ کے وقت پہ کیسے کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرن ایڈنگ ایپس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور جہاں پہ انشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر سکیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو فیلانسین کا ایک آورویو دیا ہے کہ اس کو کہتے کیا ہیں اور اس میں کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس کس طرح سے کس لیب سائٹ پہ کام کیا جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ جہاں پہ کس طرح سے اپنے سپنے کو پورا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ مزید میں آپ کو بتاؤں گی کہ فائیور بیس کیسے کام کرتے ہیں آپ کے وقت پہ کیسے کام کرتے ہیں اور اس کے لئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور ساتھ میں بلائی کر کمیٹنس کر دیجئے گا مزید انفرمیشنز آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی میرے چینل کے ساتھ کنپٹ رینک آپ لوگوں کو بہت شکریہ آج کیلئے بستنا ہی اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا تینکیو بیری مچ اللہ حافظ موسیقی